موسیقی اور آج بیک سٹیج ہوئی حرکات سے پرشان بولر کامل ہمارے پینل پہ شامل محمد عامل اور ان دونوں کے ساتھ شامل ہیں آل راؤنڈر بہترین آدمی حسین ایمان ورسین تھوڑی سی میچ پہ بات کریں گے بھائی آج میچ تھا میوزلینڈ ورسز افغانستان افغانستان نے ٹوس زیتا اور بالنگ کا فیصلہ کر لیا جو کہ آپ تینوں کی نظر میں حران کن تھا میچ پہ بات کریں گے تھوڑی سی لیکن کل کی پریڈکشن پہلے دیکھ لیں کہ کل جو مائناس پینل ہے انہوں نے کیا کیا پریڈک کیا تھا دکھائیے اماز ورسین نے کہا افغانستان آمیر نے کہا افغانستان اور ہم دو سیریس لڑکے میں اور رزاق بھائی ہم دونوں نے نیوزلینڈ کہا تو رزاق بھائی آپ کو ملے پلس ٹوئنٹی اور آپ دونوں کے ہو گئے مائنس ٹوئنٹی ایچ یہ سٹینڈنگ ہے ٹوٹل کل حساب کتاب یہ پکا ہم نے سودا کیا تھا اور اب میرے پاس کیونکہ پلس ٹوئنٹی ہیں تو میں کبھی بھی کسی وقت اس ٹورنمنٹ دوران آپ میں سے کسی کو باٹ سکتا ہوں میں بہت جنرس آدمی ہوں بات ہوگی آج کے میچ پہ رزاق بھائی آپ سے سٹارٹ کروں گا آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ کا شفقت کا سایہ ہے ہمارے روکے ابھی ان کے ساتھ پہ لڑائیے آج بہت مون میں بزرگ بھائی افغانستان نے ٹوس جیتا اور کا آپ کھیلو پہلے یہ صحیح ڈسیجن تھا نہیں دیکھیں ہر یہاں پہ جو ہم بولتے ہیں ہمیں سم ٹائمی لگتا ہے یا شاید ہم غلط بول رہے ہیں یا آپ خود لگتا ہے نہیں لگتا ہے سم ٹائم نا کیونکہ اتنا ایکسپوزیر ہونے کے باوجود اگر یہ ورلڈ کپ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ انٹرنیشنل ٹیم کو رن کر رہے ہیں اتنی ٹیکنولوجی ہے آپ کے پاس تو پھر بھی آپ ایسے ڈسیجن لیتے ہیں اگر فانستان پہلے ٹاس جیتا ہے بیٹنگ کرتے بھی ہار جاتا پھر بھی یہی کہتا ہے کہ ان کا صحیح فیصلہ تھا کیونکہ انہوں نے لاسٹ میچ جو ہے چیزنگ میں انہوں نے جیتا ہے انگلین کے خلاف ایک سکور یہ اس طرح کی سٹیجیڈی سے ان کو دیکھنا چاہیے ایک پورا میچ کا ستیناس کر دیا یہ فانستان کے لئے بڑی اچھی اپنیوٹی تھی آج فرس ٹائم مجھے لگا ہے کہ فانستان کی بالنگ اب مارک تھی سٹینڈر تھی سیمر بھی اور سپنر بھی اور نیوزلین نروس بھی لگ رہی تھی فیلڈنگ میں تھوڑا کلاپسز ہوئے ہیں اور بالنگ ان کی بہت چھیک انگیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا آمیر آپ سے پوچھوں گا ویلیم سن کی بات کریں گے نہیں کھیلے کیا نیوزلینڈ ویلیم سن کے بغیر ادوری ٹیم ہے یا پروپر ٹیم ہے دیکھ وہ پروپر ٹیم ہے آپ دیکھیں وہ کوئی نہ کوئی لڑکا on the day ٹپن کرتا ہی کرتا ہے ٹیم گریو کل میں اور اماد کہہ رہے تھے کہ نہیں لیتھم اور جو فیلپس نا وہ اس بولنگ کے گینس سپنر کے گینس وہ سروائیو کر سکتے ہیں لیکن جیسے ٹیم مشکل میں آئی انہوں نے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹنرشپ لگائی اور یہ ایڈنک کرائیڈک جاتا ہے نیوزلینڈ ہمیشہ ایک ایسا ٹیم کھیلتی ہے لگتا ہے کوئی نہ کوئی چپن کر رہا ہوتا ہے اور جیسے آپ نے بات کیے کہ بالکل افغانستان کے پاس یہ اپرچونٹی تھی ان کے لیے بزرگ کچھوں نے ایسی مثالیں نہیں بنا کے کہ آ بیل مجھے مار بزرگون یہ ہے افغانستان نے یہی کیا کہ آ بیل مجھے مار ٹاؤس آپ جیت گئے ہیں کیونکہ ہمیشہ کرکٹ میں میں بلیو کرتا ہوں آپ ہمیشہ اپنی سٹرنٹھ کو مشکل میں ڈالتے ہو نہ کہ ویکنس کو ان کی سٹرنٹھ ہے بولنگ آپ ٹو سکسٹی کریں ٹو سیونٹی کریں آپ اپنی بولنگ کو انڈر پریسر دالیں میں کوئی ٹھیک ہے اماد آج افغانستان سے بیچ میں پلیئرز آؤٹ نہیں ہوئے جبکہ ان کی spin balling اتنی attack اتنا سٹرنگ ہے منی لوگرز نے وکٹس نہیں لے پائے آج کیا وجہ رہی ہوگی یہ کیونکہ وہ target نیو زیلند سیٹ کر رہے تھے تو ان کے پاس ٹائم تھا کہ آرام سے regroup کر کے finish کریں یہ ہی opposite ہوتا جیسے سب ہی دنیا میں بول رہے ہیں I think data pace اس لیے کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے کیونکہ data یہ شو کر رہا تھا کہ یہ چیزنگ کرنی چاہیے جیسے اس گراؤن کے چیزنگ میں جیت رہے تھے exactly so I think sometimes آپ کو اپنی ہی ٹیم کو دیکھ کے اور فیصلے لینے ہوتے ہیں فیصلوں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کیونکہ ان کے پاس انہوں نے جب چار آؤٹ کیے تھے اگر یہ دوسری نہیں کرتے تو ان کو runs کرنے پڑتے ان کو survive نہ کرنا پڑتے ان کے کپتان کو سائمن نے بھی تو کچھ بولا تھا نا سائمن ڈول نے سائمن ڈول نے آجو کومنٹیٹر تو اس کے بعد کوچ کو بولا کہ آپ نے یہ کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس گراؤنڈ میں چیز کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے سائمن نے اس کو یہ بولا کہ اگر آپ پچھلا میچ دیکھیں آپ جیسے جیتے ہیں تو I don't think یہ ایسا ہوگا تو اسے کومنٹری میں بھی یہ بات کی بات کی لیکن وہ مانے نہیں جاناثن ٹراؤٹ خیر ایک کام کرتے ہیں یہ آڈینس بیٹھی ہوئی ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ کچھ سوالات لے کر رہے ہیں سب سے پہلے کون ہے ہمارے پاس اسلام علیکم سر مائک چلا نہیں دوبارہ کریں گے یہ کام نہیں نہیں آپ اس کو وہ چل رہے ہیں وہ ابھی چلے گا جادو دیکھیں آپ چل گیا اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا سوہیب اسلام سوہیب بھائی کیا کرتے ہیں آپ میں پڑھاتا ہوں ٹیچر ہوں یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں کیا ڈی وی ایم ڈی وی ایم پڑھاتے ہیں بیٹنری دکٹر جانوروں کا دکٹر بنا رہے ہیں آج مریض کوئی لائے ہیں آپ ساتھ نہیں نہیں آج سٹوڈنٹس آئے ہیں میرے ساتھ مریض کی کے پیسے ٹیم ہے چلے سوال میرا یہ سوال ہے کہ ہماری جو مارڈن کرکٹ کے حساب سے ہمیں یہ لگتا ہے بیٹنگ میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں بہت ساری ٹیمز امپروائزیشن کرتی ہیں ریورس ویپ پہ آگے پیچھے جا کے پیچھے ہو کے ہماری ٹیم بلکل اس چیز میں بہت پیچھے نظر آتی ہے اس کی کیا وجہ ہے بڑی مایوسی ہوتی ہے ہمیں بیٹنگ دیکھ کے وقت اچھا میں نئے زمانے نئے پلیئر سے بات کروں گا آمیر آپ سے سٹارٹ کروں گا نہیں نا اس دمانے میں وہ شورٹ تھے ہی نہیں نا بھائی ابھی ریورس ویپ وغیرہ امپروائزیشن اس دور میں ایکسپیرنس ہے نا بنائی ہے رضاق زہری بات بہت چیز بات یہ رضاق بنائی بہت گہری بات برشد اب ہاتھ دے دیا کرو اچھا میں آمیر آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو شورٹس ہوتے ہیں آوٹ آف دا بک جو شورٹس ہوتے ہیں دنیا کی ساری ٹیمز کھیل رہی ہیں یہ نیدرلنڈز بھی کھیلنے کا شوق رکھتی ہے ہمارے کوچس تو انٹرنیشنل ہوتے ہیں وہ ساری ٹیموں کو سکھا کے آتے ہیں ہمیں کیوں نہیں سکھا پا رہے وہ سکھاتے ہیں بات ہے ایکسپٹ کرنے کی کئی دفعہ کیونکہ ایک چیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے ایسا کلچرل بھی آپ دیکھیں ہماری کرکٹ چلتی آرہی ہے کافی کافی عرصے سے ایسا بولر اگر میں بات کروں تو بلکل انہوں نے صحیح کہا اگر مجھے بیٹسمن کچھ ڈیفرنٹ چیزیں نہیں کرے گا میں تو آکے پھینکتا رہوں گا بول وہاں پہ آج کل کی جو موڈرن ڈے کرکٹر وہ ڈیمانڈ کرتی آپ اٹیک کرو بولر پہ لیکن آپ اٹیک نہیں کریں گے تو بولر تو لگا رہے گا مزے سے اور یہ ایسا کسی ہے ہمارے بیٹسمن امارے چیز لانی پڑے گا احمد بھائی اگر یہ کوئی کرتا تھا انیس بیس تو وہ مزبہ بھائی کرتے تھے مگر وہ اس وقت کرتے تھے جب ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن ابھی جو موڈرن پلیئرز ہیں اس میں سائم ایوب اور حارس یہ شوٹس کھیل لیتے ہیں آگے پیچھے کھیل لیتے ہیں سائم ایسا ہے ان کا سوال بہت زبدست ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے جو اس گروپ میں لڑکے کھیل رہے ہیں اس ٹائم پہ کہ وہ کس طرح اس ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں کس طرح اپنی ٹرکٹ کو لے کے جا رہے ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے ان لڑکوں میں ایکسپٹنس آنے والی بات ہے کہ آپ ایکسپٹ کریں گے اور فیلیر سے گھبرائیں گے نہیں تو آپ اس میں ایک وقت محبور حاصل کریں اگلا سوال اسلام علیکم میرا نام عبدالعافی ہے اور میں ڈی وی ایم کا سٹوڈنٹ ہوں سر میرا کوسچن یہ ہے جتنی بھی ڈیویلپڈ کنٹریز ہیں لائک امریکہ چینہ اور روشیا انہوں نے اپنی کرکٹ ٹیم کیوں نہیں بنائی کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں نہیں ان کی ٹیمز ہیں امریکہ میں بہت انویسمنٹ ہو رہی ہے چائنہ کی بھی ہے اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس ایسے پلیئرز نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں آپ دیکھیں جو فٹ بول ہے جیسے وہ یورپ میں اور ادھر زیادہ ہے پاکستان میں ایشیا میں کم ہے تو سیم اس طرح کی ان کی ٹیم بہت ہلکی رزاق بھائی کیوں آپ تو جاتے رہتے دوسرے مبالک میں بھی کیا وجہ رہی ہے کہ اتنا پاپلر نہیں ہو پایا چند کنٹریز میں ہی کھیلا جاتا ہے اور ہمارا ورلڈ کپ بھی جو ہوتا ہے اس میں مشکل سے دس کنٹریز ہوتی ہیں اتنی کنٹریز ہوتی ہیں کیوں پاپلر زیادہ نہیں ہو پا رہا ہے ان ملکوں میں چائنہ رشا اور امریکہ میں ٹیمز ہیں مگر اتنا پاپلر گیم نہیں سٹرینج ہے کہ کرکٹ کو زیادہ لوگ فالو نہیں کرتے ایسے ملکوں میں جیسے یو اے ہی دیکھ لیں وہ ابھی انڈین اور پاکستانی سر لنکان ہے زیادہ امریکہ میں بھی ویسٹ انڈیز کے زیادہ انڈین زیادہ ہے اب پاکستانی بھی جا رہے ہیں دیویلپمنٹ کے لیے پر وہ اس طرح جو ہوتا ہے نا بائی برت وہ چیز نہیں آ رہی اور یہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے وہ فوٹبال اور یہ حاکی بغرہ میں زیادہ ٹائم ہی تو ہم لوگوں کے پاسے کرنے ہو کو کچھ ہے نہیں ترقی آتی بجٹ ہے نہیں تعلیمی بجٹ ہے نہیں ہمارے پاس ہے آٹھ آٹھ گھنٹے کا گیم کھیلنے کا ٹائم ان کو اتنے قام کرنے ہو جلدی آتی پیتالیس پنٹ کا گیم کھیلتے ہیں گھر چلے جاتی یہ بہت ہے مجھے تو یہ لگتا ہے اگلا سوال اسلام علیکم اسلام محمد عاصف عاصف بھائی کیا کرتے رہتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں ماشاءاللہ سوال میرا سوال عمر بھائی سے ہے کہ ایشیا کب سے لے کر اب تک ہماری جو اپننگ ہے وہ فیل ہوتی آ رہی ہے اس مسئلے کو آل کرنے کے لیے محمد عاصف و عبداللہ شفیق کو اپننگ کرنی چاہیے اور فخر زمان کو جو ہے وہ نمبر فور پہ کھیلنا چاہیے ایسا ہو سکتا ہے ہاں بھائی ایسا آمیر بھائی لڑکے کا سویشن کی آگے فخر کو ٹی ٹوینٹی میں نمبر فور کر کے اس کا بیڑا گھرد کر دی ہے فخر ہی اپن ہونا چاہیے اور اگر عبداللہ پرفارم کر رہے تو عبداللہ اس ٹائم فور ناو بکوز ورلڈ کپ میں آپ اتنی بڑی چینجز نہیں کر سکتے اور میڈل آرڈر میں بزوان اچھا پرفارم کر رہے تو یو نیڈ ا سیٹل بیٹسمن ان دے میڈل ٹھیک ہے ہاں بھائی اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد حنان حنان کیا کرتے رہتے ہو سر میں سٹوڈنٹ آپ بھی سٹوڈنٹ سوال پوچھ سر آمر بھائی سے کوششن ہے کہ پچھلے دنوں میں آمر بھائی کی ایک پکچر وائرل ہوئی تھی پریٹی زنٹا کے ساتھ تو وہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ دور سے پیاری لگتی ہیں یا وہ قریب سے بھی اتنی پیاری ہیں وہ قریب سے بھی بہت پیاری ہیں ماشاء اللہ لیکن بھائی جان آپ دور سے اکتفا کرو کہ قریب جارے کا چانس نہ ملے شاید آپ کو لگے آپ جو دور دور سے نظار آ رہے ہو اسی پر حساب شیٹ ہو جاؤ بچھے وہ ہے میں بہت خوبصور مجھے تو بہت بیار رہی ہے بہت شیئے اسلام علیکم کون ہے اگلا آپ ہیں سر اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام رکھا ہوئے کمر حسن کمر بھائی آپ بھی سٹوڈنٹ ہیں جی سر سوال پوچھ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ہمیشہ بابر آزم کو سب سے زیادہ تنقید کا شکار کیوں کیا جاتا ہے میں رضاق بھائی سے بوچھوں گا میڈیا پہ بھی سب سے زیادہ فور اگزمپل اب پاک ورسی جو میں ہوا ہے اس نے فیفٹی کی ہے لیکن پھر بھی اسی طرح یہی ہے اگر پاکستان کی بولنگ نہیں سہی چاہ رہی تو اگر بابر کی کپٹنسی نہیں سہی اگر بیٹنگ ہے تو بابر پرفوم نہیں کر رہا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے بابر کو تنخید کا نشانت جو ہوتا ہے نا جو کپٹانی اس لیے کہتے ہیں کہ پریشر ہوتا ہے اس میں جو بھی کرٹیسزم ہوگا کپٹان کو لینا پڑتا ہے اگر بولنگ اچھی نہیں ہو بھی کپٹان پہ آتا ہے بیٹنگ اچھی نہیں کپٹان فیلڈنگ نہیں تو کپٹان پھر کپٹان کی جو بھی ایسی ہے یہاں تو پھر آپ کپٹانی سے ریزائن کر دو آپ نے دیکھا ہے انڈیا کی کئی پلے ریزائن کر گی اسی وجہ سے پیس کانفرنس کرٹیسزم جہاں جہاں سوال اس کو پوچھو جواب دو یہ کرو یہ کافی کھچکش ہوتی اس میں یہ تو ہے ملک میں خوش بھی ہو عزام یعین جاتی ہے the game جیت بھی جاتی ہے تو یہ کس کی کپٹانی میں جیتی ہے جب جیت جاتی ہے تو کس کی کپٹانی میں جیتی ہے وہ کریڈٹ بھی کپٹان ہی لیتا ہے جب ہارتی ہے تو پھر وہ کپٹان پہ ہی کریڈی سے دیتا ہے کپٹان ہے تو ٹرافی ٹھانی ہوتی ہے سب مسئلہ کپٹان السلام علیکم سر السلام علیکم علیکم سلام کیا نام رکھا بھائی علی حیدر علی بھائی کیا گرتے آپ سوٹھوئے انجنرنگ سوٹھوئے نرم سی انجنرنگ جی خوال پوچھ تابش بھئی میرا دل سے سوال ہے آپ نے اپنے دل سے ہی جواب دینا ٹھیک ہے اوکے میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ اتنے سویڈ کیوں ہیں اس کو پیٹر بن کے دکھاؤ باجہ رہا آپ نے کہا میں دل سے جواب دوں تو جواب یہ ہے دھگ 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 دل سے جواب دی ہے میں تینکیو بھائی اب میں اس کا کیا جواب دوں میں کیوں میٹھا ہوں میں کیا جواب دوں نیچر میں نیچر اچھی ہے نیچر آپ ہاں مجھے چکھا نہیں کرو اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے دوست اسامہ نسیر اسامہ بھائی کیا کرتے ہیں ڈی وی ایم سٹوڈنٹ اچھا سوال میرا عماد بھائی سے ہے سوال کہ واحد خلاڑیاں جنہوں نے ای بی ڈیوریر کو بولڈ کیا ہے اب تک کیا سوچ کے بال کی کہ اللہ کے طرف سے ہو گیا بولڈ یہاں کوئی ایمان آپ نے ای بی ڈی ویلیرز کو ڈک پہ آؤٹ کیا ہوئے ہیں جی جی وہ اللہ کی طرف سے ہی تھا ای بی ڈی ویلیرز میرا فیوریٹ پلیر اور ون اف دی بیس پلیر میں نے تو کوشش کی تھی کہ وکٹ پہ بالکنوں تھوڑی باہر ہوگی وہ حفیظ بھائی کے ہاتھ میں کیا ہے اللہ کی طرف اپنی بھی کوشش کی اسلام علیکم سر علیکم سلام کیا نام ہے ابو بکر نسیر ابو بکر کیا کرتے ہیں آپ میں ڈی ویلیرز سٹوڈنٹو آپ بھی کبھی کسی جانور نے کہا تو دی ڈکٹر صاحب آپ لیٹے میں علاج کروں جانور نے تو نہیں آپ کہلے میں آپ کو نہیں کہلے چلے میرا سوال سوال آمر بھائی سے ہے میں آمر بھائی کا بہت بڑا فین ہوں تو میں ان سے پہلا سوال پوچھوں گا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کی لی دوسرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اب یہ واپس آئیں گی بھی کہ نہیں یہ سوال کافی باہر اس شوو میں ہو چکا ہے ریٹائرمنٹ کیوں لی میں تھگے ہوں اس کا جواز اور یہ بڑا یوٹیوب کرو تم ہاں میں نے ریٹائرمنٹ کیوں لی ایک اور سوال ہے یہ آج ایک ہے نا جواب آج ایک ہے جواب ایک اور سوال ہے میں فاسٹ بولر بھی ہوں اور میں آ رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں نا کھیل کے آ کر نہانا چاہیے تو میرا سوال ہے کہ نہانا تھنڈے پانی سے چاہیے نیم گرم سے چاہیے کہ نورمل سے چاہیے بھائی کوئی ایسا کوئی فیزیکل مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے ایکسسائز کے بعد کہ تھنڈے پانی سے ہی نہ آیا گرم پانی سے ہی نہ آیا نورمل ہوتا ہے رزاک بھائی انہوں سے پوچھوں گا ان کو سائیڈ پر لے کے پوچھ لے کہنا کہ جاتے ہیں آپ نے کاب نہیں خود ہی بہٹ گیا وہ کچھ کہنا نہیں چاہتے آپ وہ سب نہانا چاہتے اسلام علیکم محمد عبداللہ عبداللہ دی وی ایم کر رہے ہیں بلکل دی وی ایم میرا عمر بھائی سے کہ جیسے ابھی دو اپسٹ ہوئے ہیں ایک انگلینڈ اور فغانستان والا اور نیدرلینڈ اور ساؤت افریق والا لیکن لاسٹ اے جب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تھا تو زمباوی اور پاکستان کا ہوا تھا تو جب دوسری ٹیموں کے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپسٹ ہو گیا ہے لیکن جب پاکستان کو ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں کپتان کی وجہ سے ہار گئے یا اس کی وجہ سے ہار گئے تب ہم کیوں نہیں کہتے کہ اپسٹ ہوئے اس ٹیم نے اچھا کہہ لیا اس ٹیم کی بالنگ اچھی تھی یا اس ٹیم کی بیٹنگ اچھی تھی وہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں اُن کے کنٹری میں جائے اُن پہ کرٹیسیزم ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں لگتا ہے نا کیونکہ وہاں کا جب میڈیا ہوتا ہے وہ اُن کو بھی کرٹیسیزم کر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط پرکھی ساتھ یا اینلز میں ہو رہا ہوتا ہے اما سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا حرازی بھائی رازی پہلی بات یہ ہے کہ اپسیٹ اس وقت کہتے ہیں جب ایک ٹیم وی کو دوسری سٹرونگ ہو چھیک اس کو اپسیٹ کہتے ہیں اچھا آپ یہ کہہ رہو زمباب بے پاکستان ایک سو ٹیم ہے یہ کہہ رہو آپ نہیں نہیں یہ اپسیٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ دونوں ایک جیسی ٹیم ہو تو وہ ہارج ہے تو یہ اپسیٹ ہوگا ایسا نہیں ہوتا کبھی رضاق بھائی ان کو یہ لگ رہا کہ یہاں پہ کیوں تنکید ہو دیا چھوٹی ٹیم سے آپ نے جواب دیا ان کے کنٹری میں بھی ہوتی ہے وہ کیونکہ ہم پڑتے ہیں ہاں بڑا وہ ساؤت ایفریکہ میں انگلیش میں ہو رہی ہے آپ دیکھ رہا وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ناراض ہیں خوش ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ عبرار احمد عبرار بھائی سوال میرا آپ تینوں سے سوال ہے پہلے تو میں آپ تینوں کا بہت بڑا فین ہوں تو اے میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو فیلڈ میں جو ہے نا کرکٹ کھیلی ہوئی ہے جب آپ لوگ کسی کرکٹر کو کریٹسائز کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ جاتا ہے لیکن جب پیپل لائک وکراند گوبتہ اور شویب جٹ وغیرہ یہ جب کریٹسائز کرتے ہیں جو ڈسٹرکٹیو کرتے ہیں ٹیم کے اوپر تو یہ سوشل میڈیا کے طرح ٹیم پہ یہ بات جاتی ہے کسی نہ کسی طرح ان کو افیکٹ کرتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ مطلب تھوڑا سا لیمیٹی ہونا چاہیے ہاں بھائی یہ ایک ایمپورٹنٹ اور گہرا سوال ہے دیکھیں جب ہم تنقید کرتے ہیں ہم تنقید اس طرح نہیں کرتے کہ ایک دم ہی کسی پلیئر کے بارے میں بلائی کرتے ہیں پرسنل نہیں ہوتے ہیں ہم ٹرکٹ پوائنٹ فیو سے تنقید کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر پرسنل کوئی بھی کرتے ہیں ایک سوائز تو وہ غلط ہے ٹرکٹ پوائنٹ فیو سے آپ بھی کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے آمیر بھائی تنقید کرکٹ پر بات کرنا ڈیفرن ٹھنگ آپ کسی پر پرسنل اٹیک کرتے ہو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اگر آپ میری بولنگ پر کریں گے کہ آمیر کیا بولنگ میں غلط کر رہا اور کیا صحیح کر سکتا ہے یہ ٹھیک ہے آمیر فلانا ہے آمیر ڈمکھانا ہے یہ غلط ہے آپ کرکٹ پر بات کرو کہ اس میں کیا صحیح ہو سکتا ہے کیا غلط وہ ٹھیک ہے آمیر رات کو سوئی نہیں رات کو لیٹ آئے اس طرح کی بات نہیں کرتا صحیح بات ہے وہ کیسے پسا اگلا سوال اسلام علیکم کیا نام ہے دوست میرا نام وہاب احمد ہے ڈی وی ایم کر رہے ہیں ڈی وی ایم کر رہے ہیں سوال پوچھیں میرا ان تینوں سے قویسٹن ہے کہ ہماری جو آدھی ٹیم ہیں وہ انجرڈ ہو گئی ہے آدھی بیمار ہو گئے ہیں تو سپیشلی ہمارے اوپنر تو ہم تو وڑ گئے ہم تو وڑ گئے ہمارے اوپنر کون سے ہو گئے اگلے میچ میں آپ چلو نا صاحب مجھے لے دیں آج کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا یہ میڈیا بار خبر ہے سب فٹ ہیں الحمدللہ یہ لنگے پیٹا آپ اپنی صحت کا خیال کرو تو اگلا لاست ہے اسلام علیکم ایک سیکنڈ خواتین اوزار بڑا بریک لینے پڑے گی خواتین اوزار وقت تو ایک چھوٹے سا بریک کر لیجئے واپس آئیے ہارنا منائے کہیں نہیں جائے گا تالیہ آو جاؤ ہارنا منا ہارنا منائے سنسلک مرے پاس موجود عماد وسی عبدالعزاق محمد عامر ان کے ساتھ موجود خوبصورت آرڈینس ممبرس ان کے ساتھ کھیلیں گے ایچ ایم ایچ کپ ایچ ایم ایچ کپ اپنی پوری آبو تاپ کے ساتھ جاری ہے کرکٹ ورل کپ کے بعد اگر کوئی دوسرا کپ دنیا میں چل رہے تو وہ ہے ایچ ایم ایچ کپ بھائی جان آپ کا نام سر حماد سر حماد پڑھاتے نہیں پڑھتا ہوں پڑھتے محمد محمد جواد شان جواد بھائی آپ صرف رضاق بھائی کے ساتھ کیوں نتھی ہو گئے میں نے آمر بھائی کا کہا تھا انہوں نے رضاق بھائی آمر بھائی آمر بھائی ایک رش ہے میرا لڑکے کی فیلنگ بھائی رسپیکٹ دو فیلنگ تو بھائی یہ کیا ہے آپ کی اگر وہ رش ہے یہ ایزی کریکٹر میرا ایزی کریکٹر فالور کریکٹر فین زبان لرخلا رہی ہے تمہاری تعریف کرتے سر حسنا مالے تم سر خواریکم اسلام کیا نام آپ عبداللہ عزمت عبداللہ بھائی آپ آمر بھائی کے ساتھ کیوں نتھی ہوئے کرش تو نہیں کرش نہیں ہے فین اومین کا فین ہے خیلنے والے اس میں ڈیفرن راؤنڈز ہوں گے ہر راؤن میں آپ کو ہر سائی جواب پہ 10 پوائنٹ اور بزر راؤنڈ میں غلط جواب پہ مائنس ٹین بھی ہوں گے اس میں ایک پاور پلے بھی آئے گا پاور پلے کیا ہے وہ میں آپ کو اس کے آنے پہ بتاؤں گا ٹھیک ہے پہلا راؤنڈ 360 ڈگریز اس میں آپ نے ایسٹی میٹیڈ آنسرز دینے ہیں صحیح ہے عوصت تو نہیں ایسٹی میٹیڈ ہوتا لیکن ایسٹی میٹیڈ آنسرز دینے ہیں پہلا سوال پاکستان انٹرنیشنل ٹیم ٹوٹل کتنے او ڈی آئیز جیتی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم نے کل کتنے ونڈے مہت جیتے ہیں اماد سے سٹارٹ ہوگا اندازن بھیلے اندازن بھیلے ٹوٹل کتنے ونڈے مہت جیتی ہے آج تاک انا آج تاک پانچ سو پچاس کا نمبر کھلا ہے رزاق بھائی ادھر سے آ رہا رزاق بھائی آپ نے بتا رہا ہے کانچ سو پچاس کا نمبر کھلا ہے سو پچاس کا نمبر کھلا ہے ہم نے کدھنے بتا رہا ہے ہم کوئی فائدہ نہیں کریب کریب رہنے کا بیٹا بہت ایک ایک پوائنٹ سے بھی ہاں پرسر صاحب آپ بتا دیں پانچ سو نو پانچ سو نو پانچ سو پچاس پانچ سو نو پائیف سیونٹی ٹو آر فائی سیونٹی ٹو پانچ سو بہتر پانچ سو پچاس پانچ سو نو پانچ سو بہتر دکھائیے بیٹا پانچ سو دس is the right answer پانچ سو اچھا ہے اچھی ٹیم رزاق بھائی حلفان بتاؤ یا آپ کیا کر رہے ہو آج کل پانچ سو پانچ کرنے لگا تھا میں ابھی جیت جاتے ہیں ابھی جیت جاتے ہیں پانچ سو بہتر اگلا سوال اسلام آباد سے کوئیٹا بائیروڈ کتنا فاصلہ ہے ایسٹیمیٹیڈ آنسر آمیر بھائی آپ سے سٹارٹ ہوگا ریورس میں اسلام آباد سے کوئیٹا اسلام آباد سے کوئیٹا آہ بہت نمہ صفر رہی ہے آہ دانے راؤrouڈ 13-1400 کلومیٹر 13-1400 کلومیٹر آہ تین�گیس پال پڑی چاہ تینہہ سو پچاس آہ بائی رزاق بائی میں ہم انہیں بھی بڑی بگیروڈن. سو پچ meرانی آہ بہار بہی رشتہ توڑ ہوتیو ہے مرشتہ توڑ ہوتیر ہوتا ہے ابھی بتائیں آہ بہی باتیں بارہ سو تیرہ سکتے ہیں بتائیں نا میں جب تاکی مات سکتے ہیں میں مات آپ بھائی جائے نا آپ نے روڈ نہیں میں انہوں سے پوچھ رہا ہے نہیں نہیں رزاق بھی بتائیں نہیں نہیں آج نہیں آج آئے نہیں نہیں پلیس پلیس آپ میری مات یار وہ سینیا نے آپ پتا دو بتا دیں کوئی نہیں مادرہ تو کل گا سولہ سو بولے نا سولہ سو سولہ سو بول چکے ہیں فائنل ہو چکے ہیں بڑا جلدی کر لو اٹھارہ سو اب رہزاق بھائی اب غلق نہیں ہونا چاہیے آپ کا ساتھ سو بڑا سہی بولاو آٹھ سو تیرہ بولاو سلام بھائی میں کانا کیا پتا سہی بولاو کیسے پتا میں سلام بھائی تو لہو رہایا کالکوشن کی دیکھو تین سو کیتا ہے کلی ٹکٹ لگی ساتھ سو بن رہا تا لگی ٹھیک ہے اب آپ سے رضاق بھائی آپ سے سارٹ کروں گا اگلا سوال اگلا سوال اگلا سوال اگلا سوال اگلا سوال اگلا سوال ایک سال میں ایک شخص او ستن کتنا پانی پیتا ہے بھائی اب یہ حساب نا لگانا کتنی بار بادروس پراتے ہیں رضاق بھائی آپ سے سارٹ ہوگا پانچاس سے پانچاس آپ گیلن یا لٹر کو شو بتا دو لٹر میں یہ کیا جی ایک شخص ایک شخص سال میں اوستن کتنا پانی پیتا ہے لٹر میں لٹر میں لٹر میں لٹر میں دنگ میں آپ چلو دو لٹر پی لیتے ہو اب آپ بنا لو زندگی بہتر اگر آپ سبتہ سال کی پی سکتا ہے یا پیتا ہے پیتا ہے بھئی ایوریج پوچھ رہے ہیں ایوریج ایک سال میں آپ بنا دے ہیں ہمارے ہیں ہزار لٹر ہزار لٹر ہزار لٹر چاچ سو ساچ سو لٹر نہیں چھ سو چھ سو لٹر دکھاؤں بھائی آنسر کتنا ہے چھ سو نووے لٹر ہزار بھائی آنسر ہزار بھائی آنسر ہاں کیا بات ہے یہ راں یہ راں یہ بچ دم در گا ہے کراش تُو میرا ہے جتا آنہ دنہ بھائی بھائی بزار راؤنڈ ہے اپنی اپنی انگلیاں بزاروں پر سیٹ کر لیں آمیر بھائی بزار بجانے پر صحیح جواب دینا ہے اور اگر غلط دیا مائنس ٹین کوئی بیس مباحثہ نہیں ہوگا آؤٹ اور نوٹ آؤٹ ہے ویڈیو چلے گی آدھے میں رکے گی ہاں جی آؤٹ یا نوٹ آؤٹ صرف بولو تُم جو بھی بجائی کیوں ہے تنہیں آؤٹ آؤٹ ہے آؤٹ ہے آؤٹ ہے ایک تو ہوگا کچھ نہ کچھ آؤہ میں نے چیلنجڈ کر دیا آؤ ابھی آؤٹ ہو جائے گا اوثر کیا آؤٹ ہے آؤٹ ہے آؤٹ ہے آؤٹ ہے آؤٹ آؤٹ بھائی جان اس دن اس میچ میں اس کو آفیشلی آؤٹ خرار کیا گیا تھا یہ اگر باق ہے یار بھائی جان دس پوائنٹ صاحب کے مائنس نہیں ہو دیکھیں مائنس نہیں ہو دیکھیں مائنس نہیں ہو دیکھیں اب اگلا دکھانا میں چھککا ہے کہ نہیں ہے جی سر چھککا کوئی چیلنج کوئی لڑکا چیلنج نہیں چھککا نہیں چھککا دکھاؤ بیٹا چھککا بھائی مائنس مائنس 10 مائنس مائنس11 مائنس مائنس نعم یہ سیفی بھائی لگنے آپ جلدی جواب دے آپ جلدی فائنل جواب آپ کے دل کے قریب آپ کے دلکنوں کی ترن مو میں بسنے سکھا بھائی سکھا بھائی سکھا بھائی سکھا بھائی میں نے ان کے کانوں سے کہہ دیا سکھا بھائی سب بزروں پر انگلی ہماری دل کی جان ہماری پہچان دکھا یہ خاکہ کس کا ہے وٹ یہ کون مریم نباز مریم نباز بزر پچھا بھائی مریم نباز مریم نباز مریم نباز یہ ہاتھ ہونی کیسے بھائی کوئی چیلنج آپ نے دے دیا کوئی چیلنج نہیں گیا دیکھتے ہیں کون ہے یہ بھائی 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 مریم نباز ان کا ہاتھ اس جواب پہ جعوید بھائی آپ سے مخاتب ہے بھائی 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 مریم نباز مریم نباز مریم نباز مریم نباز اگلا اب جلدی آجو پہ چلیے بزر راؤنڈ ہے انر سرکل ہے اوپشنز کے ڈرو اور فالس کے جواب دینے ایک ہی جواب لوں گا چیلنج بھی کروا سکتا ہوں ایک ٹریلین میں گیارہ زیرو آتے ہیں مریم نباز چیلنج بھی کریں چیلنج بھی باُفشن ٹریلی مریم نباز موسیقی 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 بچاس نمبر کیا کیلئا کیا کھیلا ہے کیا کھیلا ہے وقت ہوئے چھونے سے بریک کا لیجئے واپس آئیے ہارنا منائے کہیں نی جائے گا تالے ہو جا بڑا مہتے ہیں ایڈیاز بائی گل احمد اور سن سلک کھل رہے ہیں ہم اچھ مچ کپ جاری ہیں ڈیتھ اوورز اگلا سوال دکھائیے سکرین پر انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اوور میں چھ چھکے لگانے والے پہلے کھنالی کا نام آپ نے بولا یو براہ سنگ انٹرنیشنل کرکٹ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ پہلے سکنڈ میں نے تبایا تھا ہماری دیتھ ایک سکنڈ ہماری دیتھ ایک سکنڈ نمبر پہ آپ ہرشل گیپ آپ نے کہا یہ براہ سنگ امار آپ بھی کو آپ جانتے ہو ہرشل گیپ نیدر لینڈ کے خلاف اگلا سوال اور یہ ایتھ اوور کا آخری سوال سوشل میڈیا اور تیکسٹنگ میں ایش ٹی ایچ کس چیز کا مخفف ہے ایچ ٹی ایچ ایچ میچ ایسنا منائے گا ہارنا منائے گا جی بھائی مائنس غلط جواب دیا چیلنج کرنے والے لیں تو مائنس 30 آپ کے اماد وہی رہیں گے ریگلر مائنس 30 مائنس 30 اسٹیکس بڑا دیئے میں نے مائنس 30 مائنس 30 مائنس 30 چلو مائنس 20 مائنس 20 مائنس 10 بھائی بزاق بھائی لگ گئے تو چاند تک ورنہ شام تک لگا لو بزاق بھائی ورثت ہے جو ورثت ہے ورثت ہے میں رسک نہیں لے رہا بھائی آخری سٹیک دے رہا مائنس 10 انہوں نے کر دیا جی بول لے جی hope this helps hope this helps plus 50 minus 20 صحیح جواب ہے مائنس 30 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 بھائی میرے آج کے 20 پوائنٹس ہمارے پیٹر نے مجھے درائیا بھی ہے نہیں نہیں آپ بھی جاتی نہ کریں ادھر دیتے ہیں آپ میں ایک تک دے مدلب میں آج 66611 بہت ختم میں ایک کام کر رہا ہوں میں جمع کروں گا جمع کروں گا جمع کروں گا پوائنٹ پر میں ایک ساتھ بات ہوں گا ابھی وقت نہیں آیا THANK YOU PARTICIPANTS کا بہت بہت THANK YOU PARTICIPANTS کا بہت THANK YOU PARTICIPANTS کا بہت THANK YOU PARTICIPANTS مجھے بولا ہے اس میں تین دفعہ بھی اچھا بھائی بگ مومنٹ ایچ ایچ کپ کا آج کا ریزلٹ آج کا آمیر بھائی آج کا بینر دیکھ رہے ہیں کون ہے آج کا بینر ایچ ایچ کپ کا دکھاؤں بڑا ہی ہوں گے شاید عبدالرزا رزا بھائی اوورال ریٹنگز دیکھتے ہیں کیا چل رہی ہے ایچ ایچ کپ کی آج تک کا سکور بریک لینا پڑے گا خواتین ازراد اس سے پہلے لینا پڑے گا بریک بریک لیجئے واپس آئیے ہارنا منائے کہیں نہیں جائے گا راوڈظاior ازراد ویلکم بیک ٹو ہارنا منائے وقت آ چکا ہے کہ ایچ ایچ کپ کا آج کا ٹوٹل سکور دیکھا جائے کیا سٹینڈنگز ہیں آج تک کا دیکھتے ہیں ایچ ایچ کپ کہاں تک پہنچا محمد آمیر 545 عبدالرزاد 600 عباد وصیم 707 تو کل 720 پہ تھا ہاں تو انہیں نی 760 پہ تھے انہوں نے آج 0 پوائنٹ سکور ہاں تو یہ 720 پہ تھے کل میں 505 پہ تھا آج میرے ٹوٹل کتنے پوائنٹ ہوئے بھئی 545 پڑھاتے ہو مجھے ڈاوڈ ہے ان کے 780 تھے 20 مائنس ہوئے آج 780 تھے میں آپ کو ویڈیو فوٹیج دکھا دوں گا سب سافر ہے خواتین و حضرات کل سے ہم نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کو ہمارے پینل سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں تو آپ اپنی پوست کر سکتے ہیں hashtag askHMH سے تو آج ہمارے پاس کافی سوالات آئیں آپ کی طرف وہ سوال پھیک ہوں گا دکھائیے پہلا سوال askHMH عمر منصور کہتے ہیں despite being so close to barber over the years why has Imaat suddenly become their nemesis is it his own mistake or is subject to undue exploitation بھائی Imaat آپ سے بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی بابر کہ آپ سے بیسٹی تھی اور اب ایسا لگنے لگائے کہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا آپ کی اپنی غلطی ہے یا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے cancer تو complicated ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ enemies ہیں یا کوئی لڑائی جگڑا ہے ایسا کچھ بس ٹھیک اگلا سوال انس سجاد کہتے ہیں بھائی one word for you most favorite محمد حفیظ بھائی محمد حفیظ بھائی کے لیے کوئی ایک لفظ جیتے رہے اور اللہ آپ کو سبر دے اللہ ان کو سبر دے ٹھیک اگلا تو دیس خان کہتے ہیں رضاق بھائی کیا شویب ملک واپس آسکتے ہیں نہیں جی مشکل ہے وہ ٹیم میں نہیں آسکتے ٹیم میں اب نہیں آسکتے اور وہ خود ہی وہ پیشے اٹ گئے اب ریٹائرمنٹ کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا ٹی ٹونٹی ٹی ٹین کھیل رہے ہیں ہمیر بھائی آسکتے ہیں فٹنس وائز پوچھا جائے میں چیف سلیکٹر تھوڑی اگر 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 ایک ایسا پیس فٹنس وائز فٹنس وائز فٹنس وائز یہ تو شویب بھائی بتا سکتے ہیں کہ وہ کمبیک کرنا چاہتے گا اگلا جب آدھ احمد کہتے افتی چاچہ رزی انکل سے ایج میں کتنے بڑے ہیں بڑے نہیں چھوٹے ہوں گے دو سال یہ ٹویٹ تو آپ نے کروالا ٹیک بھی نہیں ہے بھائی تو آپ ہمارے جیسے لوگ ہیں میرے جیسے لوگ ہیں بھائی دیکھے تھے سنیدھر ٹیک بھی نہیں ہے ٹیک نہیں ہے یہ سوال پوچھ رہے ہیں رزاق بھائی افتی چاچہ آپ سے بڑے تو نہیں ہوں گے چار سال چھوٹے ہوں گے بس چار سال چھوٹے ہوں گے تھاٹ کے ہوں گے وہ اگلا اگلا امیر ملک کہتے ہیں ہمارے بھائی آپ دونوں کھیلتے ہیں بن سکتے ہیں اچھا اس سے جو بات ہو رہی تھی رشیا چائنا امریکہ کی یہ مارکٹ ہے گھیرنے کے لئے ٹی ٹین بڑا ضروری ٹول ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہے مشکل آئی مشکل آئی کیوں وہ ہے کچھ ٹی ٹونٹی تک ٹھیک ہے ورنہ کرکٹ بہت سپوائل ہو جائے گی چھوٹے اگلا دکھاؤ مائی قویسن ہے محمد آمیر آپ کو مکی رہا ہے اور آپ کو مکی رہا ہے مکی سے بات چیئے گے میرا مکی سے رابتہ ہوتا ہے مکی سے پارٹ فرم کرکٹ بھی میرا بہت اچھے ریلیشنی دوسرا دوسرا میں نے وہ کھلنی بھی آیا کاؤنٹی کرکٹ ڈربیش آئی سے کبھی رہا ہے کہا آپ کو واپس آنے کو یہ پرسنل ہے اگلا اب دوسرا گراؤن میں بھی ایسے ہی جگت مارتے ہیں جیسے تابش بھائی کو مارتے ہیں مزاگ بھائی آپ گراؤن میں بھی لوگوں کو ایسی طرح جملے جس طرح میرا دل دکھاتے ہیں آپ کا دل دکھتے ہیں آپ کو خوش ہوتے ہیں آپ جو پیدا ہوئی تا میں کہو کہ تابش آگیا چلو بھائی ہم آپاں ٹائم بہت کم ہے ٹائم بہت کم ہے انڈیا ورسز بنگلدیش کل کھیلا جا رہا ہے کون لوگ ابھی نے ریمات انڈیا 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 ہاں میرے بھائی میں سٹیکس بنا رہا ہوں کون اگر انڈیا جیت گیا میں بنگلدیش پہ لگا رہا ہوں میں پچاس پوائنٹ جیت جاؤں گا اور میں پھر بات رہا ہوں اپنی مرضی سے میں انڈیا چاہ جا رہا ہوں میں تو جیت کھیلی نہیں ہوں میں تھی منس ہوں گے میں تھی ہو جائے گا منس میں بنگلدیش باقی تین خلاڑی انڈیا آپ پہلے ابھی ایشیا کا مہرایا ہے بنگلدیش احمد زیادہ بختتم ہو چکا ہے کل ملیں گے آرنا میں اپنا خیال رکھیں گوڈ نائٹ الالافز